آپ لوگ کے سامنے میں ایک امپورٹن بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے آج کا پینڈیمک ڈیزیز کورونا وائرس انفیکشن آج جسے کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پینڈیمک ڈیزیز جسے ہندی میں مہاماری کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہو گیا کسی زمانے میں کہ پورے ملک میں حیزہ پھیل گیا ہے یا پورے ملک میں پلیک پھیل گیا ہے یہ سب اپنے آپ میں ایک مہاماری تھے اسی طرح سے آج کے ٹائم کی مہاماری یہ کورونا وائرس ڈیزیز ہے سوشل میڈیا، واتس اپ، فیس بک کے ذریعے ہمارے پاس بہت سارے انفارمیشن یہ کورونا وائرس کے بارے میں اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط اس صحیح غلط کے چکر میں بہت سارے لوگوں کے زندگی پہ اور بزنس پہ کافی اثر پڑا ہے لوگوں میں ایک بہت در کا محول بنا ہوا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اگر ان کو یہ انفکشن ہو جائے گا تو ان کا مرنا پکا ہے جبکہ یہ بلکل غلط بات ہے ایسے سیچویشن میں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے صحیح انفارمیشن دوں اور غلط باتوں سے آپ کو سافدھان کروں آئیے سمجھتے اس وائرس کے بارے میں جو سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے آیا وہ وہان شہر سے جو جائنا میں پڑتا ہے جب آؤٹ بریک ہوا تھا تو اس ٹائم کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے کچھ لوگ بزنس کے لیے کچھ ایجوکیشن کے لیے اور کچھ لوگ گھومنے کے لیے سیم ٹائم پہ جب وہ واپس آئے ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک اور اس طرح سے پورے دنیا میں یہ انفکشن پھیلتا گیا سب سے پہلا سوال کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے آپ کو بتا دو یہ بیماری ٹوز کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے سانس کے ذریعے یہ ایک رسپریٹری ڈیزیز ہے یہ وائرس ہمارے ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنگس میں پہنچتا ہے آپ اس وائرس کے سٹرکچر کو دیکھیں اس میں کچھ سپائکس جیسے نکیلی چیزیں ہیں اور ساتھ میں ہمارے لنگس کا فوٹو دیکھیں کتنے برانچز بنے ہوئے یہ وائرس سیدھے ناک کے راستے سے ہوتے ہوئے ہمارے لنگس میں جاتا ہے اور آسانی سے چپک جاتا ہے یہ وہیں پہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کے بعد سے نقصان پہنچانا سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ صاف مطلب ہے کہ جو زیادہ سمٹمز ہمارے پاس میں آتے ہیں وہ لنگس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ وائرس اگر آپ کے کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائے تو پیٹ میں ایسیڈ پروڈکشن ہوتا ہے کھانا پچانے کے لیے جس سے یہ وائرس مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے ایک بہت بڑا کنفیوشن ہے لوگوں میں کہ کیا نانویج کھانے سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے میں آپ کو بتا دوں بلکل نہیں پھیلتا ہے آؤٹبرک جب ہوا تھا وہان سے تو وہاں پہ ایک سی فوڈ مارکٹ ہے اب وہ سی فوڈ مارکٹ میں ایک ساتھ کافی سارے لائیو انیملز زندہ جانور اور فش جیسے سی فوڈ ملتے ہیں ریسرچ کے حصاب سے ایک انیمل وائرس اور ایک ہیومن وائرس مل کر میوٹیشن ہوا اور ایک نیا وائرس بن گیا تو اس لئے ہم اسے نوول کرونا وائرس بھی کہتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ یہ پورا کا پورا ہیومن وائرس ہے اور صرف انسان سے انسان میں پھیلتا ہے اس لئے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کہ مٹن کھانے سے یا چکن کھانے سے بھی یہ انفیکشن پھیلتا ہے تو غلط بات ہے ہاں وہ جنرل پرکوشن ہے کہ ہم جو بھی کھانا بنائیں اس کو بہت اچھے سے پکا کر کے کھائیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ انفیکشن کیسے پھیلتا ہے آپ مان لو یہ انفیکشن مجھے ہو چکا ہے اور مجھے خانسی ہونا ہے سٹارٹ ہو چکا تو میرے خانسی کرنے کے دو طریقے ہوں گے ایک تو میں نے ہوا میں خانسی کیا اور دوسرا میں نے اپنے ہاتھوں پہ خانسی کیا دونوں کنڈیشن میں میں یہ انفیکشن ایک دوسرے کوئی پھیلا سکتا ہوں اگر میں نے ہوا میں خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکلا اور وہ ایک سے ڈیڑھ میٹر تک جا کر کہ نیچے چلا جائے گا اس بیچ میں اگر میرے اگل بگل میں کوئی ہے تو اس کے ہاتھ پہ چپک جائے گا وائرس یا اس کے مو پہ لگ جائے گا یہ وائرس اگر میں نے اپنے ہاتھ پہ خانسی کیا اور میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں تو میں نے پانی پینے کے لیے جک کو ٹچ کیا فریج کھولا یا کسی بھی سامان کو ٹچ کیا اور اگر میں باہر جانے کے لیے نکلتا ہوں تو میں نے لفٹ کو ٹچ کیا یا کسی بھی چیز کو میں نے ٹچ کیا اس بیچ میں کوئی دوسرا انسان آ کر کہ اسی سیم چیز کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ہماری نارمل عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ کو بار بار اپنے مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں آنک کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس سے آسانی سے یہ انفیکشن اس انسان کو بھی ہو جائے گا ناک پہ وائرس گیا ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنگس میں چلا جائے گا لوگوں میں یہ بھی конфیشن ہے یہ وائرس ہوا میں بھی اڑتا ہے کیا آپ کو بتا دوں کہ یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکل کے ایک سے ڈیڑھ میٹے تج جا کر کے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے اب کسی کو یہ انفیکشن ہو جائے تو کیا کیا سمٹمز آئیں گے یعنی کہ مریض کے اندر لکشن کیا کے ہوں گے اس بیماری کے جو سب سے پہلا لکشن اسٹارٹ ہوگا وہ تو عام فلو جیسے سردی زکام اور گلے میں خراش لیکن اس کے ساتھ میں سوکھی خانسی اور بخار بھی ہوگا مطلی جیسا یعنی کہ الٹی ہونے کا من بھی ہوگا پیشنٹ کو اور دیرے دیرے یہ سمٹمز اور زیادہ بڑھتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کی ہسٹری بھی دیکھئے کہ پچھلے دس سے بارہ دینوں میں وہ کن کن جگہوں پہ گئے ہیں یہ اگر وہ جگہ پہ گئے جہاں پہ یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ ان کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کسی کو بھی سردی زکام اور بخار ہے تو سبی کو یہ انفیکشن ہے آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھئے ان کی ہسٹری کے دس سے بارہ دن میں کن کن جگہوں پہ گئے ہیں اگر یہ ان جگہوں پہ گئے جہاں پہ یہ کرونا وائرس کے انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہاں ایسے کیسز میں یہ بیماری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ایٹی ٹو ایٹی فائب پرسنٹ کیسز میں صرف مائلڈ سمٹمز آتے ہیں مائلڈ کا مطلب کی زیادہ سیریس سمٹمز نہیں ہوں گے ہلکہ سا سردی زکام اور بخار لیکن دس سے پندرہ پرسنٹ کیسز میں زیادہ سیریس سمٹمز آتے ہیں کہ جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے گلے میں بہت زیادہ ددھ ہونے لگے جیسے سمٹمز لائک آستما اور دمہ جسے کہتے ہیں انگلیش میں شاکنس آف بریتھ یا ڈسنیا ہو جائے اب تک بچوں میں یہ بیماری زیادہ تر نہیں دیکھی گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ہنڈے پرسنٹ سیف ہیں زیادہ تر بڑے لوگوں میں اس بیماری کا اثر دیکھا گیا ہے نوجوان اور ہیلڈی لوگ اس وائرس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں لیکن جن کا عمر 60-70 سال سے زیادہ ہیں بوڑے زیف اور جن کے ساتھ میں کوئی دوسری بیماری بھی ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن، دل کی بیماری ان کے لیے یہ وائرس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا عمر کے ساتھ اور باقی بیماریوں کے ساتھ انسان کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے ایمیون سسٹم کا مطلب ہمارے شریر کی اپنی شکتی ہوتی ہے بیماری سے لڑنے کی اگر کسی کو یہ سارے سمٹمز آ جائے تو آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے اس ہیلپ لائن نمبر پہ فون کریے اور اپنے سمٹمز کے بارے میں بتائیے یہ ہیلپ لائن نمبر انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ہے ہیلٹ آثورٹیز کے لوگ آپ سے بات کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے ضرورت پڑھنے پہ آپ کے دی ہوئے ایڈریس پہ آئیں گے اور آپ کا جانچ کریں گے اگر ان کو سارے سمٹمز اس وائرل انفیکشن کا لگے گا تو آپ کے گلے سے سویب کلچر لے کر کے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ ابھی صرف سرکاری لائب سینٹرز پہ ہی ہو پائے گا فون نمبر کے علاوہ ہر اسٹیٹ میں کچھ خاص سرکاری ہاسپٹل ہے جسے اس وائرل انفیکشن کا سپیشل سینٹر بنایا گیا آپ وہاں پہ جائیے آپ کا ٹیسٹ اگر کہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا سب سے پہلی بات آپ کو بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے 80 to 85% 80 سے 85 فیصد لوگوں میں صرف مائل سمٹمز آتے ہیں ہلکے سمٹمز اگر سمٹمز ذرا سا ہے تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کر دیا جائے گا دو ہفتے کے لیے جہاں پہ آپ کا سمٹمیٹک علاج چلے گا اگر کسی کو بہت زیادہ دکت ہوا سانس لینے میں تو ان کو آئیسیو میں رکھا جائے گا جہاں پہ وینٹی لیٹر کے سوویدہ بھی اپلپ دھو گی جو کہ صرف 10 سے 15% لوگوں میں ہو رہا ہے آپ کو جب میں نے دو ہفتے کے آئیسولیشن کے بارے میں بولا تو آئیسولیشن کو میں اچھے سے سمجھا دوں آئیسولیٹ ہونے کا نام سنکے لوگوں میں ایک ڈرسہ بن گیا ہے ان کو لگنے لگائے کہ دو ہفتے کے لیے انہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا یا پورے دنیا سے ان کو الگ کر دیا جائے گا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ نہ تو کسی ہسپٹل میں جا رہے ہیں اور نہ کسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو سسپیکٹڈ مریض تھے کرونا وائرس کے یعنی جن کے اندر یہ سارے سمٹمز آ رہے تھے کہ ان کو شاید یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر نے انہیں ایڈمیٹ ہونے کے لیے یا آئیسولیٹ ہونے کے لیے بولا اور وہ مریض وہاں سے بھاگ گئے پلیز ایسا مت کریے آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک خاص روم میں دو ہفتے کے لیے رکھا جائے گا نگرانی میں دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہونے دیا جائے گا ضرورت پڑھنے پہ آپ کو اس کا سمٹومیٹک علاج دیا جائے گا یہ وائرس کا انفیکشن ہی کلوز کانٹیکٹ سے ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں ایک تو بلکل صحیح ٹائم پہ آپ کا علاج اسٹارٹ ہو گیا دوسرا آپ سے کسی اور کوئی یہ انفیکشن نہیں پھیلے گا آپ کے دو ہفتے آئیسولیٹ رہنے سے سیکرو لوگوں کی حفاظت ہوگی آپ کے اپنی فیملی کی حفاظت ہوگی اور دو ہفتے کے بعد آپ اپنی عام زندگی صحت مند ہو کر کے بلکل نارملی گزار سکتے ہیں اس بیماری کا انفیکشن ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کتنا ہے آئیسولیٹ ہونے پہ جب اتنا فوکس کیا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا ہائی انفیکشن ریٹ یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے ڈسمبر 2019 میں آئے تھا لیکن آج 21 مارچ کے صبح تک پوری دنیا میں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ انفیکشن ہو چکے ہیں انڈیا میں 235 لوگ کا کیس اب تک پازٹیف ہو چکا ہے اور سسپیکٹڈ کیس اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ڈیتھ ریٹ فور پرسن سے بھی کم ہے یعنی کہ اگر ایک سو انسان کو انفیکشن ہو جائے تو ڈیتھ صرف تین یا چار لوگوں میں ہو رہا ہے اور وہ تین چار لوگ جو انفیکٹڈ ہیں وہ بھی جو زیادہ بوڑے ضعیف ہیں یا جن کی ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے آپ کو اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا علاج کیسے ہوگا اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں تو آپ کو ہوم آئیسولیشن کے لیے مشورہ دیا جائے گا اگر مائل سمٹمز ہیں تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کیا جائے گا جہاں پہ آپ کو نگرانی میں رکھا جائے گا اور سمٹمیٹک علاج دیا جائے گا سمٹمیٹک علاج کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف کو کم کرنے کی دوہ دی جائے گی اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوہ دی جائے گی خانسی ہے تو خانسی کے دوہ دی جائے گی یا الٹی ہو رہا ہے تو الٹی کے لیے دوہ پیٹ میں درد ہے تو پیٹ درد کی دوہ اگر کیس بہت زیادہ سیریس ہے یعنی کہ سانس لینے میں دکت ہونے لگی ہے سانس کی پرابلم ہے تو ہی ایسے سیچویشن میں آئی سیو کی ضرورت پڑے گی ابھی ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی سپیسفک میڈیسن یا واکسن مارکٹ میں نہیں آیا ہے اب اس بیماری کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جائے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے یعنی ایک سے دو دو سے چار اور چار سے آٹھ بہت آسانی سے پھیلتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ انفیکشن ہو جائے اور ہم نے اس کو ایک جگہ پہ آئیسولیٹ کر دیا تو اس انسان سے آگے نہیں پھیلے گا یا خود ہم نے اپنے آپ کو زیادہ تو لوگوں سے دور رکھا وہ اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کتنے لوگ انفیکٹیڈ ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا یہ آئیسولیشن اور یہ دوریاں ہی اس انفیکشن کو آگے پھیلانے سے روکے گا آگے ہمیں کیا کیا پریکوشنز لینے چاہیے سب سے پہلا لائف اسٹائل موڈیفیکشنز ہر بات پہ ہم لوگ اپنا ہاتھ مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں یہ عادت ہمیں بند کرنا ہوگا اپنے ہاتھ کو مو پہ مت لگائیے خانسی ہاتھ پہ کرتے تھے پہلے اب اپنے بازو پہ کریے یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ آسانی سے ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں اور آسانی سے بعد میں آپ اپنے کپڑے کو بھی بدل سکتے ہیں آپ کو اگر سردی زکاہ میں تو پلیز ماسک پہنیے تاکہ دوسری کوئی انفکشن نہ پھیلے ماسک گیلا ہوتے ہی بدل لیجئے آپ کو ماسک کے بارے میں بتاتا چلو کی جو جنرل ماسک ہے اس سے ہنڈے پرسنٹ سیفٹی نہیں ہے سجیکل ماسک یا ان نائنٹی فائی ماسک سے کافی حد تک سیفٹی ہے لیکن ان نائنٹی فائی ماسک سبھی کیلئے ریکمینڈیڈ نہیں ہیں جو ہیلتھ کیر کے لوگ ہیں جو مریض سے بہت کلوز رہتے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ضروری ہے ایک انٹی پالشن کلوت ماسک ہے جو یوز کر سکتے ہیں آپ اور صبح سے رات تک ماسک لگانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے لوگوں سے دوریا مینٹین کرنا کافی ہوگا باہر کسی بھی پبلک ایریا میں جا رہے ہیں تو پلیز ماسک لگائیے ہائیجین مینٹین کریے لگتار ہاتھ دھوتے رہیے سانیٹائزر سے یا سابون سے ہر تین چار گھنٹے پہ سانیٹائزر شاید ہر کسی کے پاس میں نہ ہو لیکن سابون ہر جگہ پہ ہے اگر آپ باہر کے ایریا سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو پلیز اپنے سارے کپڑے بدل لیجئے ہاتھ اور موہ کو بہت اچھے سے دھوئیے بھیڑ میں جانے سے اپنے آپ کو روکیے وہ شادی کی بھیڑ ہو راجنیٹک بھیڑ ہو یا کوئی دھارمک بھیڑ ہو ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ابھی بند کریے ہر انسان سے دو تین میٹر کی دوریاں منٹین کریے زیادہ اچھا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے لوک ڈاؤن کر لیجئے اپنے گھر کی صفائی سوکھے جھاڑوں سے نہیں کریے بلکہ سیدھے پوچھا لگائیے وہ اس لیے کہ اگر ایک انفیکٹر انسان نے خانسے کیا تو وائرس ایک سے ڈیڑھ میٹر اڑ کے نیچے جاتا ہے اور وہ زمین میں لگ جاتا ہے آپ نے اگر سوکھا جھاڑو لگا ہے تو وہ ہوا میں پھر سے اڑے گا اور دوسرے کو انفیکشن پھیلائے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ سیدھے آپ موپنگ کریے پوچھا لگائیے دیٹال یا سیبلون کے پانی سے اور زیادہ سے زیادہ پکا ہوا کھانا کھائیے گرم پانی پیجئے آپ کو میں دوبارہ ریمائنڈ کر آ دوں کہ 80% لوگوں میں صرف مائل سمٹم ساتھ ہیں تو کیا اس بیماری کو ہلکے میں لینا چاہیے بلکل بھی نہیں آپ میں سے جو لوگ ہلڈی ہیں ینگ ہیں آپ کو انفیکشن ہوا آپ برداشت کر لیں گے لیکن آپ کے گھر پہ رہنے والے یہ اگل بگل میں جو بوڑے ضعیف لوگ ہیں یا جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے وہ اس بیماری کو برداشت نہیں کر پائیں گے یہ انفیکشن بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے جو حالت آپ اٹلی کے دیکھ رہے ہیں حالت آپ جو اٹلی کی دیکھ رہے ہیں نیوز کے ذریعے وہ حالت ہمارے ہندوستان میں نہ پھیلے آپ اپنی حفاظت خود کریے آپ کی حفاظت ہی سب کی حفاظت ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنے کا جو چین بن چکا ہے ہمیں وہ روکنا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریے سب کو اس بیماری کے سمٹمز اور پریکوشنز کے بارے میں بتائیے کہ یہ بیماری سے کیسے بچا سکتا ہے اور اس کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے پلیز گھبرائیے مت اور ڈرئیے مت ایک دوسرے کا حمد بڑھائیے ابھی سب سے ایمپورٹن ہے اس بیماری سے لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی آپ کے پاس ہمارے پاس جان ہے تو جہان ہے آج کے ٹائم پہ شاپنگ مالز سینیما تھیٹرز سکولز یونیورسٹیز سب بند ہو چکے ہیں سوائی ہسپیٹل کے ہسپیٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نرسز لیب ٹیکنیشنز وارڈ بوائز گارڈز یا جو بھی سٹافز ہیں ہسپیٹل کے ان کے کام میں سپورٹ کریے اور ان کا شکریہ آدھا کریے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہر کسی کی حفاظت کر رہے ہیں اب ایک سلوٹ ٹو آل میڈیکل پروفیشنلز ہیلتھ کیئر ایڈمیسٹیشن سے یا ہمارے سرکار کے طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتے ہیں پلیز اس کو فالو کریے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ سب لوگ صحت مند رہیے خوش رہیے اور یہ کرونا وائرس سے سیف رہیے تینکیو سو مچ